دوستو آج ہم پڑھیں گے جولیہ سیزر کا ایکٹ ون سین ٹو لائن بائی لائن آپ کو بہت ہی آسان لینگویج میں پڑھاؤں گا سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹائم لائن آف ایوینٹس پہلے سین میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیزر پومپی کے آرمی کو اس کے بچوں کو ہرا کے آیا تھا روم میں اور سبھی لوگ سیزر کی جیت سے کافی زیادہ خوش ہیں جشن منا رہے ہیں چھٹی کر رکھے ہیں لوگوں نے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اب دوسرے سین میں ہم دیکھیں گے ایک سوٹسیئر کو سیزر is warned by the سوٹسیئر سوٹسیئر کہتے ہیں جوشی کو جو آپ کے فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے جو آپ کے فیوچر کو پریڈٹ کرتا ہے اب سوٹسیئر کیا وارننگ دے گا سیزر کو یہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ لگے گا فلرش فلرش کا مطلب ہے یہاں پر a trumpet sound trumpet دیکھو ایسا ہوتا ہے کچھ تو باجے بج رہے ہیں اور باجے کیوں بجائے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر entry ہو چکے ہے سیزر کی سیزر کے ساتھ میں انٹینی بھی ہے اس کا پورا نام ہے مارک انٹینی یہ بھی ایک رومن جنرل ہے اور بہت طاقتور ہے سمارٹ بھی ہے اور ایک سچے دوست ہے سیزر کا دیکھو کچھ دوست تو ایسے ہوتے ہیں جو سامنے سے آپ کے دوست بنے پھرتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے آپ کے دشمن ہوتے ہیں لیکن انٹینی بہت اچھا دوست ہے بہت سچے دوست ہے ہمیشہ سیزر کو سپورٹ کرتا ہے چاہے سیزر اس کے سامنے ہو یا نہ ہو لیکن اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے جولیہ سیزر کی لیڈرشپ کو سپورٹ کرتا ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ انٹینی ایک سکلڈ پولیڈیشن ہے سمارٹ ہے اور مینوپلیٹر ہے اپنے باتوں سے کسی کو بھی مینوپلیٹ کر سکتا ہے کسی کو بھی مامو بنا سکتا ہے کسی کو بھی گھما سکتا ہے اپنی باتوں سے لوگوں کو فیور میں کر سکتا ہے ہم دیکھیں گے کہ ڈراما کے آخر میں یہ کیسے اپنے لفظوں کے جادو سے لوگوں کو اپنے فیور میں کرے گا تو سیزر کے ساتھ میں انٹینی بھی ہے بہت اچھا دوست ہے انٹینی کے میں نے آپ کو بتایا کچھ اور امپورٹنٹ کریکٹرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور باقی کے جو مائنر کریکٹرز ہیں نا وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو جیسے جیسے وہ ڈراما میں آئیں گے ویسے ویسے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اب آپ کو ایک اور کریکٹر کے بارے میں جاننا ہے جس کا نام ہے بروٹس یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کریکٹر ہے اچھا یہاں پر دھیان دو بروٹس اور ڈیشیز بروٹس یہ دونوں الگ الگ کریکٹرز ہیں ڈیشیز بروٹس ایک مائنر کریکٹر ہے جبکہ بروٹس بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے ڈیشیز بروٹس جب ڈراما میں آئے گا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا چھوٹا سا مینر کریکٹر ہے فیلال بروٹس کے بارے میں جانو بروٹس بھی بہت اچھے دوست ہے سیزر کا لیکن یہ بہت زیادہ پیٹریارٹک ہے اور جو سیزر کے دشمن ہے نا وہ بروٹس کے پیٹریارٹیزم کا اس کی دیش بھکتی کا غلط استعمال کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی دیش بھکتی کا سیزر کے دشمن بھیکا دیتے ہیں بروٹس کو کہتے ہیں کہ سیزر ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے دیش روم کے لئے اس وجہ سے بروٹس بھی ان کے باتوں میں آ جاتا ہے اور سیزر کے خلاف ہو جاتا ہے ویسے دل کا بہت اچھا انسان ہے لیکن اس کے جو پرینسپلز ہیں نا ان کو یہ کبھی نہیں توڑے گا اپنے دیش کے لئے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے دیش اس کے لئے سب سے اوپر ہے جیسے اگر آپ نے ایک فلم دیکھی ہو باہو بلی باہو بلی میں ایک کریکٹر ہوتا ہے کٹپا کٹپا اپنے کرتویوں کے آگے اپنے دیش کے آگے کچھ بھی کر سکتا ہے تو بروٹس بھی بلکل ویسے ہی ہے کٹپا جیسے ہی ہے یہ بھی اور اس کی جو دیش بھکتی ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھائے جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روم ریپبلک تھا ٹھیک ہے لیکن بروٹس کو ایسے لگنے لگا کہ سیزر کے ہاتھوں میں بہت زیادہ طاقت آ جائے گی اور سیزر روم کا ٹیرنڈ بن جائے گا تانشہ بن جائے گا اور اپنی منمانی کرے گا تو اس کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روم کی ساری طاقت سیزر کے پاس میں آ جائے اور سیزر اپنی منمانی کرنے لگے تو اس لئے یہ کانسپیریٹرز کے ساتھ میں مل جائے گا سیزر کو مارنے کے لئے اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ کریکٹر ہے کیسیس یہ مین کانسپیریٹر ہے بہت ہی مکار انسان ہے ایک نمبر کا چار سو بیس اور یہ چاہتا ہے کہ سیزر کو جان سے مار دیا جائے کیسیس بروٹس کا بہت اچھا دوست ہے اور کیسیس ہی بروٹس کو بھیکائے گا اپنی باتوں میں الجھائے گا اور سیزر کے خلاف کرے گا بروٹس کو اب جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی ان کریکٹرز کے بارے میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا چھوٹے چھوٹے کریکٹرز کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں لائن بائی لائن ڈراما کو تو سین کچھ اس طرح آگا ہے کہ سیزر آئے روم میں پومپے کے بچوں کو ہرا کے خوب شور مچ رہے ہیں لوگ بہت جشن منا رہے ہیں باجے بج رہے ہیں اور سیزر کے ساتھ میں بہت سارے لوگ چل رہے ہیں اس کے پیچھے سبھی لوگ بہت خوش ہیں اور سیزر آواز لگاتا ہے سیزر کیلپرنیا میں آپ کو بتا دوں کہ کیلپرنیا سیزر کی وائف ہے تو وہ آواز لگاتا ہے کیلپرنیا کاسکا پیس سیزر سپیکس دوستو کاسکا بھی ایک کانسپیریٹر ہے کیسیس اور بلوٹس کا دوست ہے یہ اور سیزر کا دشمن ہے سامنے سے تو بہت بھلا بنا ہوا ہے بہت اچھا دوست بنا ہوا ہے سیزر کا کہ میں تمہارا بہت ہمدرد ہوں بہت اچھا ساتھی ہوں تمہارا لیکن ہے دشمن تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیزر کے ساتھ میں بہت سارے لوگ ہیں بہت شور مچا رہے ہیں لوگ باجے بجا رہے ہیں اب سیزر جب اپنی وائف کو بلا رہا ہوتا ہے کیلپرنیا آواز لگا رہا ہوتا ہے تو پھر کیسکا لوگوں سے کہتا ہے کہتا ہے کہ ارے چپ ہو جاؤ سیزر بول رہا ہے چپ ہو جاؤ تم لوگ شور مچاتی ہوئی بھیڑ سے کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ سیزر بول رہا ہے چپ ہو جاؤ تم لوگ سیزر کیلپرنیا سیزر دوبارہ سے اپنی وائف کلپورنیا کو آواز لگاتا ہے کلپورنیا hear my lord اب کلپورنیا کے انٹری ہو دی ہے کہتی ہے میں یہاں ہوں میرے سوامی سیزر stand you directly in antonius way when he does run his course antonius دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کلپورنیا کے نا کوئی بھی اولاد نہیں ہے وہ infertile ہے بانج ہے اب روم میں ایک فیسٹریول چل رہا ہے جس کا نام ہے لپرگل اور یہ فیسٹریول ہوتا ہے فرٹیلیٹی کا اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے پریسنا مل کے جانوروں کو sacrifice کرتے ہیں ان کی بلی دیتے ہیں اور پھر ان جانوروں کی چمڑی کو نکالا جاتا ہے اور اس چمڑی سے رسی بنائی جاتی ہے اور ان جانوروں کی چمڑی کو روم کی گلیوں میں لے کے بھاگا جاتا ہے اور جو بانج عورتیں ہوتی ہیں جو pregnant نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں انہیں اس چمڑی سے ہلکے سے مارا جاتا ہے جا کے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے infertile women infertile ہو جاتی ہے وہ pregnant ہو جاتی ہے اور عورتوں کو infertility اور بری آتماوں سے بچایا جاتا ہے دیکھو جو لپرگل فیسری والے ہیں وہ منع جاتا ہے گارڈ لپرگس کے لیے اور گارڈ لپرگس ایسوسیٹیڈ ہیں fertility اور purification سے دیکھو کتنا ڈیٹیل میں آپ کو پڑھا رہا ہوں پورے انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو اتنا زیادہ well researched اور well detailed ویڈیو نہیں ملے گی تو اس لئے پلیز ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کرو یار اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور لائک کیا کرو اتنا تو کری سکتے ہو لائک اور شیئر تو کری سکتے ہو ویڈیو کو تو اب اس لائن کا مطلب سمجھو جو سیزر نے کہی ہے سیزر اپنی وائف کیلپورنیا سے کہتا ہے کہ تم انٹرنی کے راستے کے سامنے کھڑی ہو جانا انٹونیس کا مطلب یہاں پر ہے انٹرنی کئی بار یہاں پر انٹرنی کو انٹونیس کہا جائے گا تو آپ کنفیوز مت ہونا انٹرنی جو کی بہت اچھے دوست ہے سیزر کا میں نے آپ کو بتایا تھا تو انٹرنی بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے لوپرکل فیسٹریول میں انٹرنی بھی دوڑ لگائے گا تو وہ یہی سمجھا رہا ہے اپنی وائف کو سمجھا رہا ہے کہ تم انٹرنی کے راستے میں گھڑی ہو جانا آکے جب وہ دوڑ لگا رہا ہوگا انٹرنی سیزر میلوڑ اپنا نام سنکے انٹرنی سیزر کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے جی سیزر میلوڑ آپ نے مجھے یاد کیا میلوڑ کچھ کہنا ہے کیا آپ کو سیزر فرگیٹ نوٹ ان یور سپیڈ انٹونیس ٹو ٹچ کیلپورنیا انٹونیس میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنی ہی ہے یہاں پر اور کئی بار انٹرنی یہاں انٹونیس کہا گیا ڈراما میں تو سیزر کہتا ہے انٹرنی سے کہ انٹرنی جب تم دوڑ لگا رہے ہوگے نا تو ٹچ کرنا مت بھولنا کلپورنیا کو کلپورنیا کو کیوں ٹچ کرنا ہے اس کا ریزن آپ کو آگے والی لائنز میں لکھا ہوا ملے گا کہتا ہے کہ فور آر ایلڈر سے ہمارے پوروج ہمارے بڑے بڑے ایسا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بڑے بڑے بیرن بیرن کہتے ہیں بانچ عورت کو جو پریگنٹ نہیں ہو سکتی تو کہتا ہے کہ ہمارے پوروجی جیسا کہتے ہیں کہ اس پویتر دوڑ میں جب بانچ عورت کو ٹچ کیا جاتا ہے تو پھر اس کی انفرڈیلیٹی ختم ہو جاتی ہے سٹیرائل کا مطلب ہوتا ہے انفرڈیلیٹی بانچ اور کرس کہتے ہیں شراب کو بددعا کو تو یہ جو بانچ کا شراب لگا ہوا ہے نا عورت پہ یہ ختم ہو جائے گا ہولی چیز کا مطلب ہے پویتر دوڑ جو لپرگل فیسریول میں دوڑ لگائی جاتی ہے اس کو ہولی چیز کہا جاتا ہے سمجھ مارکے آپ کو لپرگل فیسریول میں جو پویتر دوڑ لگائی جاتی ہے اس پویتر دوڑ میں اگر بانچ عورت کچھ ہوا جائے تو پھر وہ فرٹائل ہو جاتی ہے پھر وہ پریگنٹ ہو سکتی ہے ایسا روم کے پوروج کہتے ہوئے آ رہے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جولیہ سیزر تھوڑا سا اندوشواسی ہے ایسی چیزوں پر بلیف کرتا ہے جو سینٹیفک نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ ڈراما بہت پہلے لکھا گیا تھا تو پرانے زمانے میں اندوشواس بہت زیادہ ہوا کرتا تھا پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے سائنس پھیلی لوگ پڑے لکھے ہوئے موڈن ہوئے تو پھر اندوشواس بھی کم ہوتا چلا گیا انٹینی آئی شیل ریمیمبر وین سیزر سیز ڈو دیس ایڈیس پرفارمڈ انٹینی کہتا ہے بلکل سردار آپ کا حکم سر آکھوں پر آپ نے کہا سمجھو وہ کام ہو گیا اس طرح کی باتوں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ انٹینی کتنا اچھا دوست ہے سیزر کا کہتا ہے کہ آپ نے کہا سمجھو وہ کام ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لائن سے ہمیں سٹریٹس بھی پتہ لگ رہا ہے سیزر کا سیزر کتنا طاقتور ہے روم میں اس کے کہنے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اس کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا اس نے جو کہا سمجھو وہ ہو گیا اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا سیزر سیٹ آن اینڈ لیو نو سیرمنی آؤٹ سیزر کہتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اپنی تیاری کنٹینیو کرو اور دھیان رکھنا کوئی بھی ریچوال کوئی بھی ریتی ریواج چھوٹ نہ پائے اس کے بعد دوبارہ سے میوزک بجھنے لگتا ہے لوگ شور مچانے لگتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیزر کے پاس میں بہت زیادہ بھیڑی گھٹا ہے تو بھیڑی شور مچانے لگتی ہے سوٹسیر سیزر اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے سوٹسیر کی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سوٹسیر سیزر ہاں ہو کالس سیزر کہتا ہے ہی ہو اس کالنگ کون آواز لگا رہا ہے مجھے کاسکا اب جیسی سیزر بولتا ہے تو کاسکا دوبارہ سے بھیڑ پر چل لاتا ہے کاسکا کہتا ہے ارے چپ ہو جاؤ دوبارہ سے سبھی لوگ چپ ہو جاؤ اکدم اکدم چپ ہو جاؤ تم لوگ اس کے بعد جو میوزک بجھ رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے شور شرابہ تھم جاتا ہے سیزر سیزر کہتا ہے کہ بھیڑ میں کون تھا جو مجھے آواز لگا رہا تھا پریس کا مطلب یہاں پر ہے بھیڑ آئی ہیرہ ٹنگ شریلر دین آل دہ میوزک کرائے سیزر ٹنگ کا مطلب یہاں پر ہے آواز وائس شریلر دین آل دہ میوزک کا مطلب ہے جو میوزک بجھ رہا تھا شور شرابہ ہو رہا تھا یہاں پر وہ آواز اس میوزک سے بھی زیادہ تیز تھی کرائے سیزر جو آواز چلہ رہا تھا سیزر کرائے کا مطلب ہے چلہ نا سمجھمائے آپ کو سیزر پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو اتنی بھیڑ میں اس میوزک سے بھی زیادہ تیز آواز میں میرا نام چلہ رہا تھا سیزر سپیک سیزر اس ترنڈ ٹو ہیر بولو اب سیزر مڑ گیا ہے تمہیں سننے کے لیے سن رہا ہے سیزر تمہیں بولو سوسیر بی ویرد آئیٹس آف مارچ دیکھو انشینٹ روح میں آئیٹس آف مارچ کا مطلب تھا ففٹینٹ آف مارچ اور آئیٹس آف مارچ بہت امپورٹنٹ دن ہوا کرتا تھا بہت ساری ریلیجیس سیرمینیز ہوتی تھیں تو آئیٹس آف مارچ کا مطلب یہاں پر ہے ففٹینٹ آف مارچ اب سوسیر یہ کہہ رہا ہے سیزر سے کہ تم پندرہ مارچ کو سابدھان رہنا سیزر وارڈ مین اس ڈیڈ کون آدمی کہہ رہا ہے یہ بروڈس اب یہاں پر انٹری ہوئی ہے بروڈس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بروڈس بھی بہت اچھا دوست ہے سیزر کا لیکن کانسپیریٹر اس کو گھما دیں گے سیزر کے خلاف کر دیں گے تو بھیڑ میں بروڈس بھی ہوتا ہے اور بروڈس بتاتا ہے سیزر کو کہتا ہے کہ ایک سوسیر ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ پندرہ مارچ کو سابدھان رہنا سیزر سیزر کہتا ہے سامنے لے کر آؤ میرے ذرا دیکھوں تو صحیح اس کے چہرے کو کون بول رہا ہے دوستو یہاں پر تھرانگ کا مطلب ہے بھیڑ تو کیسیس سوسیر سے کہتا ہے کہتا ہے دوست سامنے آؤ بھیڑ میں سے نکل کے سیزر کے سامنے آکے کھڑے ہو اس کے بعد سوسیر سامنے آتا ہے سوسیر کو دیکھ کر سیزر کہتا ہے کیا کہہ رہے تھا تم دوبارہ سے بولو سوسیر اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ پندرہ مارچ کو سابدھان رہنا سیزر سیزر کہتا ہے ارے یہ تو بھیگو انسان ہے ہاں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے چلو چلو چھوڑو آگے بڑو ڈریمر کہتا ہے اس انسان کو جو ایسی باتیں کہتا ہے جو پریکٹیکل نہیں ہوتی جو پوسیبل نہیں ہوتی مطلب یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے سیزر کہ یہ سوسیر بکواس کر رہا ہے اب میری بات سمجھو دھیان سے دیکھو ابھی تھوڑے دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سیزر بڑا اندوشواسی ہے کیونکہ اس نے اپنی وائف کیلپورنیا سے کہا تھا کہ تم انٹینی کے سامنے کھڑی ہو جانا تمہاری انفرڈیلیٹی ختم ہو جائی کہ اگر تم انٹینی کے سامنے کھڑی ہوگی تو وہ بھی تو اندوشواس تھا اور اب جس سوت سیر بھوشیوانی کر رہا ہے یہ بھی اندوشواس ہے لیکن اس اندوشواس پر سیزر کو یقین نہیں ہے سمجھ مارا آپ کو پہلے والے اندوشواس پر تو مان رہا تھا سیزر اپنے وائف کیلپورنیا سے کہہ رہا تھا کہ تم انٹینی کے سامنے کھڑی ہو جانا لیکن یہاں پر منہ کر رہا ہے اور منہ اس لئے کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر اس کی پرائیڈ ہے اس کا گھمنڈ ہے اس کا گھمنڈ یہ ہے کہ میرے لئے کوئی خطرہ ہوئی نہیں سکتا میں نے تو بہت ساری لڑائیاں جیتی ہیں روم کا مہان لیڈر ہوں میں تو میں نے پومپے گورایا اس کے بچے گورایا اور یہ ایک عام انسان پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے سیزر کو کہہ رہا ہے کہ پندرہ مارچ کو سابدھان رہنا ہاں بکواس تو یہاں پر اندوشواس پر اس لئے یقین نہیں کر رہا ہے سیزر کیونکہ اس کو گھمنڈ ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائی نہیں سکتا اور میں آپ کو بتا دوں سود سیر نے بلکل صحیح وارننگ دی ہے آپ کو پتہ لگے گا آگے چل کے کہ پندرہ مارچ کو کیا ہوگا سیزر کے ساتھ میں دوستو اس کے بعد دوبارہ سے شور شراب ہونے لگتا ہے باجے بجنے لگتے ہیں اور سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں صرف بروٹس اور کیسیس ہوتے ہیں وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بروٹس اور کیسیس آپس میں دوست ہیں اور کیسیس بڑا مکار ہے کانسپیریٹر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سیزر کو مار دیا جائے تو اب کیسیس کنوینس کرے گا بروٹس کو کہ سیزر روم کے لیے خطرہ ہے تم بھی ہمارے ساتھ میں آجاؤ سیزر کو مارنے کے لیے کیسیس بہت اکسائے گا جال میں پھسائے گا تاکہ بروٹس سیزر کے خلاف ہو جائے اور بروٹس کیسیس کا ساتھ دینے لگے کیسیس will you go see the order of the course کیسیس بروٹس سے پوچھتا ہے کیا تم جاؤگے ریس دیکھنے فیسٹیول آف لپرگس میں دوڑ لگائی جاری ہے انٹینی بھی دوڑ لگا رہا ہے تو کیا تم جاؤگے دوڑ کو دیکھنے کی لیے بروٹس not I نہیں میں نہیں جاؤں گا منہ کر دیتا ہے بروٹس کیسیس I pray you do کیسیس بروٹس سے request کرتا ہے کہتا ہے please یار چلو نا دیکھتے ہیں دوڑ کو چلو نا بروٹس مون نہیں ہے فیسٹیول میں آنے کا I do like some part of that quick spirit that is in انٹینی جس طرح سے انٹینی میں فرتی ہے نا quick spirit ہے ویسے مجھ میں نہیں ہے جیسے کوئی انسان بڑا فرتیلہ ہوتا ہے چیتے کی طرح اور کوئی بڑا سست ہوتا ہے کچھوے کے جیسا تو بروٹس یہی کہہ رہا ہے کہ یار میں انٹینی جیسا فرتیلہ نہیں ہوں انٹینی تو participate کر رہا ہے دوڑ میں لیکن میں اتنا فرتیلہ نہیں ہوں میرے اندر وہ quick spirit نہیں ہے let me not hinder Cassius your desires I'll leave you اور میں تمہیں روک نہیں رہوں Cassius تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ میں نہیں روک رہا تمہیں اگر تمہاری اچھا ہے جانے کی تو میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہوں تم چلے جاؤ Cassius بروٹس I do observe you now of late I have not from your eyes that gentleness and show of love as I was want to have Cassius کہتا ہے کہ یار میں بیتے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں observe کر رہا ہوں بیتے کچھ دنوں سے notice کر رہا ہوں کہ یار ہماری دوستی میں وہ اب پہلی والی بات نہیں ہے جیسا ہوا کرتی تھی نا دوستی ویسی اب نہیں ہے اب وہ بات نہیں ہے یار اب میں تمہاری آنکھوں میں وہ kindness وہ gentleness وہ affection وہ محبت نہیں دیکھ پا رہا ہوں جیسی میں دیکھا کرتا تھا جیسے انڈیا میں آپس میں دوست ملتے ہیں تو اگر ایک دوست دوسرے دوست کی بات کو نہیں مانے نا تو ایک dialogue بڑا common ہے کہتا ہے کہ یار اب تو تم بڑے آدمی ہو گئے اب ہم سے کہاں ملوگے اب وہ بات نہیں رہی یار تم میں تو ایسے کچھ کیسیس بھی کہتا ہے یہاں پر اپنے دوست بروڈس کو آگے کہتا ہے کہ یار تمہارا دوست جو تمہیں اتنا چاہتا ہے تم سے اتنی محبت کرتا ہے تم اسے بہت ہی زدے بن سے بہت ہی روکھے بن سے ٹریٹ کر رہے ہو ہم تو تمہیں اتنا چاہتے ہیں اور تم اتنے روکھے بنے پڑے ہو دوستو یہ نیک ٹیکٹک ہوتا ہے فسانے کا ایسا کہہ کر ہم یہ یقین دلوا دیتے ہیں انسان کو کہ تم پہلے بڑیا تھے اب بڑیا نہیں ہو ایسا کہہ کر ہم کریٹی سائز کر دیتے ہیں بندہ سوچنے لگتا ہے کہ یار میں پہلے تو اچھا تھا لیکن اب میرے اندر کچھ کمی آ گئی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو صدار نہ پڑے گا تاکہ میں پہلے جیسا ہو جاؤں سوچنے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کچھ کمی آ گئی ہے میرے اندر کیسیس اس طرح کی باتیں اس لئے کر رہا ہے تاکہ وہ اپنا جال بچھا سکے بروڈیس کو منیپلیٹ کر سکے تو یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے یہ اس کا پہلا داؤ ہے بروڈیس کیسیس میں مت رہو do not be mistaken if I have wield my look I turn the trouble of my continence merely upon myself wield کہتے ہیں گھونگٹ کو آپ گھونگٹ ڈال لوگے تو آپ کا look نہیں دیکھے گا آپ کا expressions نہیں دیکھیں گے تو یہاں پر wield کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے expressions کو چھپا رکھا ہے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے emotions اپنے expressions کو چھپا رکھا ہے continence کا مطلب ہوتا ہے facial expressions دیکھو جب ہم پریشان ہوتے نا تو ہمارے facial expressions بھی بدل جاتے ہیں آپ کسی انسان کو کھل کھلاتے ہوئے چمکتے دھمکتے ہوئے نہیں دیکھو گے اس کے چہرے کے اوپر بارہ بجے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر وہ یہی کہنا جا رہا ہے کہ میں پریشان ہوں اور میری پریشانی کی جو how about ہے نا جو expressions ہیں emotions ہیں انہیں میں اپنے تک ہی رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے expressions کو دکھانا نہیں چاہتا ہوں جو تکلیف چہرے پر بیان ہو جاتی ہے اس تکلیف کو چھپانا چاہتا ہوں میں waxed I am off late with passions of some difference conceptions only proper to myself waxed کا مطلب ہوتا ہے پریشان passions of some difference کا مطلب ہے کہ دو الگ الگ emotions میرے اندر چل رہے ہیں ایک جنگ چل رہی ہے میرے اندر conceptions only proper to myself اور یہ جو لڑائی چل رہی ہے نا اس سے کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سمجھ مہا ہے آپ کو کہ میں پریشان ہوں اور میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے دو الگ الگ emotions کا ٹکراب ہو رہا ہے اور جو میرے اندر emotions ہیں جو میں پریشان ہوں وہ صرف مجھے ہی پریشان کریں گے اور کسی کو نہیں کریں گے which gives some soil perhaps through my behaviors اور میرے اندر چل رہی ہے اس جنگ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے کہ میرا behavior بدل گیا ہو کئی بار ہوتا ہے نا ہم اپنے emotions کو دبا کے رکھتے ہیں کچھ گڑبڑ چل رہی ہوتی ہے ہمارے اندر جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ خود ہی سے تو پھر ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے لیکن اس کا negative effect ہمارے behavior پر پڑھنے لگتا ہے کسی کو حصہ بہت آتا ہے کسی کو frustration ہونے لگتی ہے کوئی بات کرنا بند کر دیتا ہے کوئی الگ رہتا ہے الگ الگ طرح سے negative effect ہوتا ہے جو ہمارے behavior پر پڑھنے لگتا ہے سمجھ مارا آپ کو تو brutus یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں پریشان ہوں اپنے آپ سے ہی جنگ لڑ رہا ہوں میں اور اس پریشانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے behavior پر negative effect پڑھا ہو but let not therefore my good friends be grieved کہتا ہے کہ میرے اندر جو تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے میرے اچھے دوستوں کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے میرے اچھے دوست میری پریشانیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونے چاہیے among which number cassius be you one اور میرے جو اچھے دوست ہیں نا تم بھی انہی اچھے دوستوں میں سے ایک ہو cassius تم میرے بہت اچھے دوستوں اسی وجہ سے تمہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے میری وجہ سے nor construe any further من neglect construe means کسی بات کا مطلب نکالنا جیسے میں نے آپ سے کوئی بات کری اور آپ نے اس کا الٹا مطلب نکال لیا الٹا سوچنے لگے آپ تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں نظر انداز کیا ہے تو تم اس کا الٹا مطلب نہیں نکالو then dead poor brutus with himself at war بیچارہ brutus تو خود ہی اپنے آپ سے جنگ لڑڑائے forgets the shows of love to other men اور اپنے آپ سے جنگ لڑنے کی وجہ سے وہ بھول گیا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے دیکھو جب انسان پریشان ہوتا ہے تو behavior اس کا بدل جاتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ بھول جاتا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی اس کو care کرنی ہے ان سے محبت کرنی ہے وہ اپنی ہی الجھنوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ورودس اور کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں ignore کیا ہے تو تم اس کا غلط مطلب مت نکالنا یار میں تو اپنے آپ سے جنگ لڑھوں کیسیس then برودس I have much missed with your passion کیسیس کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے پھر تو میں نے تمہاری feelings کو غلط سمجھا by means where of this breast of mine had buried thoughts of great value worthy cogitations کہتا ہے کہ میرے سینے میں بھی کچھ بہت ضروری باتیں ہیں جنہیں میں نے دفن کر کے رکھا ہے اور ان باتوں پر وچار کرنا ضروری ہے important باتیں دیکھو جو باتیں important ہوتی ہیں انہی پر discussion ہوتی ہے انہی پر وچار ہوتا ہے تو اگرہ بہت important باتیں جو میں نے اپنے تک رکھیں اپنے سینے میں دفن کر کر رکھیں breast of mine had buried کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے سینے میں دفن کر رکھ ہے ان باتوں کو مطلب کسی کو بتائی نہیں ہے اپنے تک رکھیں ان باتوں کو thoughts of great value مطلب بہت important thoughts ہیں بہت ضروری بات وردی cogitation cogitation کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت گہرائی سے ان باتوں پر سوچا جائے تو اتنی important باتیں ہیں جو وچار کرنے کے لایق ہیں سمجھ مار آپ کو کچھ بہت ضروری باتیں ہیں جنہیں میں اپنے تک رکھ ہے اور ان باتوں پر discussion ہونی چاہیے tell me good brutus can you see your face اچھا مجھے یہ بتاؤ اچھے brutus کیا تم اپنے چہرے کو دیکھ سکتے ہو brutus no cassius for the eye is not itself but by reflection by some other things brutus کہتا ہے نہیں cassius میں اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ آکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی ہے ریفلیکشن سے تو دیکھ سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سامنے لیکن آئی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی ہے سمجھ مار آپ جیسے آپ کی آنکھ ہیں آپ کے آنکھ کے سامنے جو کچھ ہوگا وہ ہی دیکھ پاؤ گے نا آپ اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی ہو ہاں اگر آپ کے سامنے شیشہ کھڑا ہوگا یا پانی ہوگا یا کوئی اور ریفلیکشن ہوگا تو آپ دیکھ سکتی ہو تو یہ یہ ہے کیسیس کا دوسرا داؤ سٹیپ نمبر ٹو پہلا سٹیپ میں نے آپ کو بتایا تھا جب کیسیس نے منیپلیٹ کیا تھا کی آر برویڈس اب تم میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے اب یہ دوسرا داؤ ہے سٹیپ نمبر ٹو ہے کہتا ہے کہ بہت شرم کی بات قابل ہو تمہارے پاس میں شیشہ ہے ہی نہیں جو تمہیں دکھا سکے کہ تم کتنے مہان ہو کوئی ایسا شیشہ نہیں ہے تمہارے پاس جس میں تم اپنی پرچھائی کو دیکھ سکو یہاں پر نا کیسیس مکھن لگائے گا مسکہ مارے گا تب ہی کہتے ہیں دوستو جو مکھن لگاتے نہ خوب تعریف کرتے ایسے لوگوں سے ہمیشہ سافدھان رہنا چاہیے بچ کے رہنا چاہیے تو مسکہ لگائے گا کہتا ہے دیکھو کتنی مکھاری کر رہا ہے کہتا ہے کہ روم کے جو رسپیکٹیڈ لوگ ہیں جو جنٹل مین ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں روم کے وہ جب گورنمنٹ کے بوچ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تمہیں یاد کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کاش تم صحیح طرح سے دیکھ سکتے ایکسیپٹ ایمورٹل سیزر سیزر کو چھوڑ کے ایمورٹل یہاں پر سیزر کی طاقت کو دکھا رہا ہے کہ وہ تو تو کہتا ہے ہو رہی برائیوں کو دیکھ سکتا دیکھو باریکیوں کو سمجھ آپ بات کتنی گہری گئی ہے اس نے یہاں پر اس نے کہا بیس ریسپیکٹ ان روم مطلب جو روم کے پڑے لکھے لوگ ہیں جنٹل مین ہیں اب جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح طرح سے سوچ سکتے ان کے پاس میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اچھے دوست بنا پھرتا تمہارا رمیش رمیش نے تمہاری کوئی تعریف نہیں کری تو یہاں پر تھوڑا سا آپ سوچ ہوگے کہ رمیش نے کیوں میری تعریف نہیں کری کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتا تو اس طرح سے نفرت کی بیچ بوئے جاتے ہیں اور کیسے اس نے یہ بات بھی بولتی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے کرنٹ لیڈرشپ ہے اس سے لوگ خوش نہیں ہیں اس کے بوجھ کی شکایت کرتے ہیں اس کو کریٹسائز کرتے ہیں تو کتنی ساری باتیں بولتی اس نے دو تین لائنز میں انڈیریکٹلی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ سیزر سے لوگ پریشان ہیں لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کاش بروتیس اپنے آنکھوں کے سامنے ہو رہی برائیوں کو دیکھ سکے بروتیس انٹو والڈینجر وڈ ی لیڈ می کیسیس دی ی 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 جو جال بن رہا اس کا اثر پوری طرح سے بروتیس کے اوپر ہوا نہیں ہے بروتیس ابھی فسا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ تم کون سے خطرے میں مجھے ڈال رہے ہو بروتیس تم تو وہ باتیں کر رہے ہو جو میرے اندر ہیں ہی نہیں تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنے اندر جھاک دیکھوں میں تھوڑی ہوں سپیٹر من تو بروتیس یہی کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جیسے تم سوچ رہے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنے اندر جھاک کے دیکھوں کہ میں کتنا مہان ہوں لیکن میرے اندر وہ کوئیلیٹی نہیں ہیں میں تو ایسے ہی ہوں میں تو ایسے انسان ہوں میرے اندر کوئی ایسی کوئیلیٹی نہیں ہے جیسے میں جھاک کے دیکھ سکوں cassius therefore good bruitis be prepared to hear cassius کہتا ہے اچھے ایسی بات ہے تو پھر تیار ہو جا اچھے bruitis مجھے سننے کے لئے کہتا ہے کیونکہ تم اپنے اندر جھاک کے اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے ہو تمہیں نہیں پتا تمہارے خوبیوں کے بارے میں تمہیں نہیں پتا کہ تم کتنے مہان ہو کتنے کیمتی ہو تو میں تمہارا میرر بنوں گا آئی اور گلاس مطلب میں تمہارا شیشہ تمہیں دکھاؤں گا آئی نا میں دکھاؤں گا کہ تم کیسے ہو میں بتاؤں گا ان خوبیوں کے تو اچھے بروڈس تم مجھ پر کو شک مت کر نا تم مجھے بیکار انسان مجھ سمجھ نا were I a common laugher or did used to steal with ordinary oath smile to every new protester if you know that I do fawn on man and hug them hard and after scandal them or if you know that I profess myself in banquering to all the root then hold me dangerous اگر تم ایسا لگتا ہے کہ میں جس سے بھی ملتا ہوں اس سے مل کے میں بات تو بہت پر نیچ سمجھ نہ دوستو کیسیس اور بریوٹس بات کری رہے ہوتے ہیں کہ اگدم سے شور مچنے لگتا باجے بچنے لگتے بریوٹس کہتا ہے کہ شور کیسا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ کہ لوگوں نے سیزر کو اپنا بادشاہ نہ بنا لیا ہو دوستو بریوٹس سیزر کے خلاف نہیں ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے بہت اچھا دوست ہے اس کا لیکن بریوٹس یہ نہیں چاہتا کہ روم کا بادشاہ سیزر بنے اور روم میں ڈکٹیٹر شیف آ جائے تانہ شاہی آ جائے روم فیلال میں نے آپ کو بتایا ریپبلک ہے تو بریوٹس یہی چاہتا ہے کہ روم ریپبلک رہے وہاں پر کوئی تانہ شاہی نہ ہو کوئی ایک لیڈر نہ بنے جس کے ہاتھ میں پوری طاقت ہو کیسیس آہ دیو فیر ایٹ دین مست رائی تین یو ووڈ ناڈ ہیو ایٹ سو اب بریوٹس کی باتوں سے مکار کیسیس سمجھ گئے ایک دم سے اس میں اس کہا نا فیر ڈر تو وہ ڈر پکڑ لیا اس نے اور ریپیٹ بھی کیا یہاں پر تو وہ کہتا ہے کہ میں سیزر سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ سیزر روم کا باش بنے اچھا یہ سب باتیں چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ کہتا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو جنرل گوڑ کے لیے روم کے بھلے کے لیے روم کے لوگوں کے بھلے کے لیے کوئی بات ہے تو پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اپنے جان بھی دے سکتا ہوں آگے لکھا ہے for let the god so speed me as i love the name of honor more than i fear death honor کا مطلب یہاں پر ہے principles جیسے وہ چاہتا ہے کہ روم میں ہمیشہ justice ہو نیائے ہو integrity یعنی مانداری ہو روم کا ہمیشہ بھلا ہو روم کے لوگوں کا ہمیشہ بھلا ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ موت کا اتنا ڈر نہیں ہے مجھے جتنا میں روم کا بھلا چاہتا ہوں دیکھو ایک بات سمجھو چاہے کوئی بھی بہادر ہو کوئی بھی ویر ہو ہر کوئی جینا چاہتا ہے موت سے سب کو ڈر لگتا ہے ہمارے دیش کے لئے جو لوگ قربان ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں مرنا پسند تھا ان کے بھی بچے تھے فیملی تھی جینا چاہتے تھے وہ بھی لیکن انہیں موت کے در سے زیادہ اپنے دیش کا بھلا پیارا تھا اس فریز کا مطلب یہ ہے کہ گوڈ میری مدد کرے دیش کے لئے قربان ہونے پر تو مجھے موت کے در سے بھی زیادہ پیارا ہے اپنا دیش روم اور اس کے بھلے کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں دوستو ایکٹ ون سین دو کا آگے کا پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ ہے اور رائٹ میں جو پلیلیسٹ آ رہی ہوگی اس میں جولیس سیزر کا پورا ڈراما مل جائے گا آپ کو لائن بائی لائن بہت ہی آسان لینگویج میں فری آف کاؤسٹ تو رائٹ پہ کلک کروگے تو پورا ڈراما ملے گا لائن بائی لائن اور اگر لیفٹ پر کلک کروگے تو اس کے آگے کا پارٹ ملے گا ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند